حضرت شعب علیہ السلام اور ان کی قوم اور ان کے ساتھیوں کا بیان چلا ہے یہ جو قوم کے بڑے لوگ تھے ملعون ملعون کہتے ہیں قوم کے بارسوخ لوگ بھرے ہوئے ملامن بھرا یعنی پیسوں سے بھرے ہوئے جن کے پاس پیسہ بھوتے ہیں انہوں نے بڑے غرور سے حضرت شعب اور ان کے ساتھیوں سے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا الشُعِبُوا الَّذِينَ آمَنُوا مَاتَ مِن قَارِيَتِنَا اَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا اے شعب ہم تجھے اور تیرے جو ساتھی ہیں تیرے اوپر جو ایمال لائے ہیں ان سب کو ہم اپنے گاؤں سے کھدیڑ کر باہر کر دیں گے ورنہ تم ہمارے مذہب میں لوٹاؤ ہماری ملت میں آجاؤ اَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ہمارا مذہب تو تم نے چھوڑا ہے اس کے اندر پھر سے لوٹاؤ ورنہ ہم اپنے گاؤں سے نکال دیں گے قَالَ اَوَلَوْكُنَّا كَارِهِنْ ارے بھئی ہم اگر اس مذہب کو نہیں پسند کر رہے ہیں تو ہمیں اس مذہب کو ماننے پر مجبور کیا جائے گا اور جبر اقل کی طرازوں میں کیا وزن رکھتا ہے بھئی آپ کو کسی مذہب کے ماننے پر مجبور کیا جائے کہتے ہیں ہم نہ مانے تو قَالَ اَوَلَوْكُنَّا كَارِهِنْ تو زبردستی ہمیں وہ مذہب من ماؤ گئے ہمیں وہ مذہب پسند نہیں تا میں چھوڑ دیا اَوَلَوْكَنَّا كَارِهِنْ اَنْعُدْنَا فِي مِلَّتْكُمْ بَادَ اِذْنَ جَرَ اللَّهُ مِنْهَا ہم تمہارے جس مذہب سے نکلے ہیں اگر ہم پھر اس میں دوبارہ چلے گئے تو در حقیقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر افترہ کریں گے جھوٹ با دیں گے اس لیے کہ یہ جو تمہارا مذہب وہ جھوٹا ہے اگر ہم اس سے پلٹ کر تمہارے مذہب میں آگئے تو ہم نے در حقیقت اللہ پر جھوٹ با دا اور کہا اَلَا اللَّهِ تَوَكَّلْنَا تمہارا بھروسہ اپنے اوپر ہے تم اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہو لیکن ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے یہ ایک دنیا تھار ایک کافر اور ایک مومن کے درمیان فرق ہوتا ہے وہ کیا بولتا ہے اَلَا اللَّهِ تَوَكَّلْنَا تمہارا بھروسہ تمہاری دکان پر ہے تمہارا بھروسہ تمہاری جائدات پر ہے تمہارا بھروسہ تمہارے علم پر ہے تمہارا بھروسہ تمہاری پروپرٹی کو پر ہے تمہارا بھروسہ تمہاری طاقت پر ہے تو تمہارا بھروسہ تمہارے اوپر ہے لیکن اَلَا اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ہمارا بھروسہ ہمارے اوپر نہیں ہے ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے اسے کہتے ہیں توقل توقل تو اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں اگر تم شعیب کی اتباع کروگے تو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے یہ قوم کیا کرتی تھی پیسے پورے لیتی تھی اور طول کم دیتی تھی اور اس کو یہ برا نہیں سمجھتے تھے حضرت شعیب اسی پر تو ان کو تنبی کر رہے تھے کہ اللہ نے تمہیں موجھ کو دے رکھا ہے یہ کیا کر رہے ہو پیسہ پورا لے رہے ہو تول کم دے رہے ہو تکفیف کر رہے ہو ڈنڈی مار رہے ہو یہ لوگ بول رہے ہیں کہ اگر تم شعیب کی اتباع کروگے تو تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے تمہیں ڈنڈی مارنے کو نہیں ملے گا حرام کمانے سے تم رک جاؤ بے تمہارا گھنگا چوپٹ ہو جائے گا ایک مفسر میں بڑا اچھا لکھتا ہے کہ لکھا یہ ہے کہ دنیا پرستوں کو ہمیشہ دین پر چلنے والوں سے ہمیشہ چڑ رہی ہے اور یہ دنیا پرست دینداروں سے یہی کہتے ہیں کہ تم تو بہت تیچھڑے ہوئے لوگ ہو گویا انہوں نے دین کو ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ سمجھ رکھا ہے گویا دنیا دار دین کو ترقی کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتا ہے یہ ہمیشہ سے دنیا پرستوں کا وطیرہ رہا ہے کہ وہ دین کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں کہتے ہیں پردہ یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے مدر سے یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے ارے سائنس پڑھو آئی آئی ٹی پڑھو آئی ایس بنو یہ سب کرو خالی مولوی بن کر کے کیا کروگے ارے یہ ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ زمین پر بوجھ ہیں گویا دنیا داروں نے ہمیشہ دین کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا ہے یہ تو کوئی کیا کہہ رہے ہیں اگر تم شوایت پر طریقے پر چلو گے تو گھاتا ہی گھاتا ہے تمہارا یہ دین پر چلو گے تو گھاتا ہی گھاتا ہے نہیں مانے اور آخر میں وہی ہونا تھا جو ہوا عذاب آیا زلزل آگے زلزل اور یہ اپنے گھروں میں جاسمین ہو گئے جاسم کا مطلب ہوتا ہے لَزِمَ مَكَّانَ أُوْفَلَمْ يَبْرَح اپنے مقام سے اپنی جگہ سے وہ ہٹا نہیں جو کھڑا تھا کھڑا ہی رہ گیا جو بیٹا تھا بیٹا ہی رہ گیا جو سویا تھا وہ سویا ہی رہ گیا جس حالت میں جو تھا وہی مر گیا جسما ہے جو کھڑا تھا کھڑا ہی مر گیا جو بیٹا تھا بیٹا ہی مر گیا جو سویا تھا وہ سوتے ہی مر گیا کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا گیا بہت خطرنا قسم کا زلزلہ تھا جو جہاں تھا وہاں سے اسے ہٹنے کا موقع نہیں دیا گیا سب کس امر گیا اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے شعید کی تقزیب کی وہ اس طرح مٹا دیا گیا جیسے وہ کل تھے ہی نہیں یہ وہ لوگ تھے جن کو ان کی جگہ سے ہٹنے کا موقع نہیں دیا گیا اور سب سے سب تباہو پر بات کر دیا گیا یہ وہ لوگ تھے جو شعید علی اسلام اور ان کے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ اگر تم ہمارے ملت کے اندر لوٹے نہیں تو ہم تم کو اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے اللہ نے فرمایا تم میرے نبی کو اور میرے ماننے والوں بستی سے نکال دیں گے تمہیں دنیا سے نکال دیتا ہوں دنیا سے نکال دی گئے کوئی بچا نہیں اس کے بعد حضرت شعید پلٹے دیکھا کہ سب تباہ ہو گئے ہیں وَقَالَ يَا قَوْمِ اے میری قوم کتا خیرخواہ ہوتا ہے نبی دیکھو پورا بھلا کہتے رہے انہیں بستی سے نکالنے کی دھمکی دیتے رہے مارتے پیٹتے رہے اور جب ان کے اوپر عذاب آیا تو کہہ رہے ہیں لَقَدْ أَبْلَقْتُكُمْ رِسَالَةِ رَبِّي میں نے اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا دیئے وَنَسَحْتُ لَكُمْ اگر خیرخواہی میں کوئی قسر نہیں چھوڑی کوئی تحقیقہ فرق گزاش نہیں کیا فَقَيْفَ آسَا عَلَىٰ قَوْمِنْ قَافِرِينَ یہ جو مستحق کے عذاب لوگ ہیں ان پر میں افسوس کیسے کروں اللہ ہو پر کیا سمجھے آپ سمجھ میں یہ آیا کہ انسان کی بدبختی کی یہ انقہا ہے کہ انسانیت کا سب سے بڑا خمدرد سب سے بڑا مشفق ان پر افسوس نہ کرے وہ کہے کہ میں ان پر کیوں افسوس کروں نبی جو ہوتا ہے یہ اپنی قوم کا سب سے خیر خواہ ہوتا ہے اور سب سے مشفق ہوتا ہے اب یہ بولے میں ان کے اوپر کیا افسوس کروں مطلب یہ ہوا کہ ان کی بدبختی کی انتہا یہ تھی کہ نبی جو سب سے مشفق ہوتا ہے ہمدرد ہوتا ہے اپنی قوم کا وہ تک کہہ رہا ہے کہ میں ان پر کیوں افسوس کروں فَقَيْفَ آسَا عَلَىٰ قَوْمِنْ قَافِرِينَ وہا مبغوزین جو ہوتے ہیں یہ مستحق ترحم نہیں ہوتے جن کے اوپر اللہ کا غضب آئے وہ رحم کے لائق نہیں ہوتے نبی بھی ان کے اوپر رحم نہیں کرتا اللہ